ابھی اس ٹائم پر سمر کے ٹائم پر تمام برس کی بیبیز جو ہے وہ آویلیبل ہیں جس میں رنگ نیک الیکزینڈرائن گرے پیرٹ کے نیور یا اس کے علاوہ دوسرے تمام برس کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے مگر لوگوں کے ساتھ جو ہے بڑی پرابلم آ رہی ہے کہ چکس جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں کسی کو بخار ہو رہے ہیں جیسے گرمیوں کے ٹائم پر جو ہے بڑا نزلہ ہو جاتا ہے چکس کو ٹھیک ہے یا فیڈ اگر لنے لگتے ہیں فیڈ صحیح سے ح میں بتانے والی ہوں ٹھیک ہے کہ آپ اگر وہ دیں گے تو آپ کا برس جو ہے بھیکل ٹھیک ہو جائے گا ایک زبردستی ویکسین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اچھا پہلے ہم دو کومن باتیں کر لیتے ہیں کہ نارمالی جو ہے اکثر برس کو بخار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی سکن کو ٹچ کر کے دیکھیں گے یا اگر آپ اس کے پاؤں اگر آپ کو چھو کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو بخار ہے ٹھیک ہے نزلے سے جو ہے وہ ایزی لی پتہ چل جاتا ہے برس کی جو ہے آنکھوں میں جو ہے پانی آنے لگتا ہے یا وہ فیڈ صحیح سے حضم نہیں کرتا ٹھیک ہے فیڈ اگلنے لگتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ برس کو نزلہ شاید ہو سکتا ہے اس صورت میں آپ نے ایرینیک سیرپ دینا ہے ٹھیک ہے ایرینیک سیرپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف دو سے ت کترے جو ہے یعنی دو سے تین ڈروپس جو ہے سی فیڈ میں آپ نے ملا کے اس برس کو دے دینا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھے اس کے علاوہ جو میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا برس جو ہے وہ فیڈ دیر سے حضم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں ہم گریب وارٹر برس کو دیتے ہیں یا ہم نارمل ٹکس کو بھی دے سکتے ہیں جس کو کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ وہ اس کا پیٹ کا نظام سہی رہے اب ہم ایک ایسی پرابلم کی طرف چلتے ہیں جو کہ اکثر اگر آپ جب برس لے کر آتے ہیں برس بعد میں بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن جو کہ نیو فینسر کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیا ہوا ہے کیا پرابلم ہو گئی ہے فیڈ پہلے تو سہی لے رہا تھا اب سہی نہیں لے رہا یا نزلہ ہے بخار ہے ٹھیک ہے اے ٹو زیڈ پرابلم کا حل یعنی آپ سمجھیں اے آل ان ون جو ہے میں صرف ایک چیز آپ کو بتانے والی ہوں جو کہ آپ کے بہت کام آئے گی اچھے اس کا نام ہے نیو ٹریفل ایک ایکسٹرا ٹھیک ہے آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے نیو ٹریفل ایکسٹرا یہ ایک ایک آپ سمجھیں کہ ایک طرح کی ویکسین ہے تمام چکس کے لیے ٹھیک ہے جیسے ہم برس کی ویکسین کرتے ہیں اسی طریقے کی آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی ویکسین ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو اس سے برس جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا ایکٹیو ہو جائے گا اگر اس کو نزلہ ہے بخار ہے یا کوئی بھی ایسی پرابلم جو سمجھنا رہی ہو گیا اس کے علاوہ جو سیلف بیب ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے یا خارج کی پرابلم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بھی ہم برس کو اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور کتنے دن میں دینا ہے یہ بھی میں بتاؤں گی اور کتنی فیڈ میں ملا کر دینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ اپنے چکس کے لیے تھرٹی ایمل فیڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تھرٹی ایمل میں جو ہے آپ تقریباً آپ سمجھیں ایک چھوٹکی کے قریب آپ یہ نیو ٹریفل ایکس جیسے کہ نارملی فیڈ بندی ہے ایک چھوٹکی کا مطلب آپ ایک گرام ٹھیک ہے تھرٹی ایمل میں ایک گرام آپ یہ ملا کیا اور اپنے برس کو دے دیں گے اس کا طریقہ یہ کہ جس سے اگر آپ نے آج اس کو یوز کروایا ہے نیو ٹریفل ایکسٹرا آپ آج فیڈ میں بنا کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے نیکس ڈے نہیں دینی ہے آپ نے آنے والے تین دن جو ہے اس میں گیپ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر فورتھ ڈے جو ہوگا چوتھا دن اس میں آپ نے برس کو دوبارہ اپلائے کرنا ہے پھر ت تین دن کا آگے گیپ کرنا ہے ویسے تو انشاءاللہ جب آپ ایک دفعہ دیں گے تو آپ کو خود بھی اس کے وزرڈ ملیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا برس بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کو بھلے کوئی بھی پرابلم ہو یا کوئی ایسی پرابلم جو کہ آپ کی سمجھ نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے تو آپ یہ یوز کروا سکتے ہیں برس کے لیے بہت اچھی ہے اچھا ساتھی میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں زیادہ سردی میں اور زیادہ گرمی میں بھی نزلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ نہ س سوچیں کہ چکس کو نزلہ شاید نہ ہو رہا ہوں آپ پہلے اس کو دیکھیں آپ کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا ٹھیک ہے تو بھی آپ یہ یوز کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ چیز پتائیں کہ اس کو بخار ہے نزلہ ہے فیڈ اگر رہے تو بھی آپ یہ نیو ٹریفل ایکسٹرا یوز کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے یہ چکس پر اپلائی کیا جاتا ہے ایک تنہ کی ویکسین ہے یہ آپ لوگ بھی لے کرنا ہے شاید میرے خان میں 300 یا 40 تک کہ آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے مجھے پرائز اس کے کنفرم نہیں ہے بہرحال آپ یہ یوز کروا سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اتنی مہنگی چیز لے کر آ رہے ہیں یعنی الیکزین ورائن وغیرہ کے چکس آپ نے لیے تو یقینا تھوڑا بہت خرجہ جو آپ بلکل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ ایرین ایک سیرپ دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ گریہ موارٹر اپنے برس کو دے سکتے ہیں اگر وہ فیڈ صحیح سے حضم نہیں کر رہا اچھا فیڈ جو ہے وہ اچھی قوالیٹی کی استعمال کروائیں یہ لوگ کا فیڈ جو آپ استعمال کرواتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ پرابلم آ جاتی کہ بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں سرلیک ہرگز استعمال نہ کروائیں ٹھیک ہے جو فیڈ برٹس کے لیے بنائی گئی ہے وہی فیڈ آپ استعمال کروائیں گے تو برٹس آپ کا کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا اگر آپ اپنی مرضی سے سرلیک وغیرہ دیں گے تو یقینا برٹس یا تو فیڈ اگر لگے گا یا فیڈ ص اپنی مرضی سے بھی رہے تو بھی اس کی گروہ جائے گی اس حساب سے اس کی گروہ نہیں ہوگی وہ کمزور ہوگا پھر آپ اس کو بریٹ کی لیے بھی چاہیں تو لگانا تو پھر وہ اس کی جو ہے بیسی اس کی کمزور ہوگی تو یقینا وہ بریٹ بھی اچھی نہیں کرے گا ٹیک ہے بہرحال تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی تھی ان تمام سبسکرائبر کے لیے کہ جن کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ چھکس کو کیا پرابلم ہوئی ہے تو وہ یہ بالکل جو ہے استعمال کروا سکتے ہیں نیو ٹریفل ایکس ہر جگہ سے مل جائے گی جہاں پہ برڈز کی میڈیسنز وغیرہ ملتی ہیں برڈز کی چیزیں ملتی ہیں وہاں سے آپ لوگ ایزی لی جا کے اس نام سے لے سکتے ہیں ٹیک ہے تو آج کی میری ویڈیو یہی تھی امید ہے پس تن آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا اس طرح کی انفرمیٹیو میں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہتی ہوں ملتے ہیں زبردستی کوئی نیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے اللہ حافظ في امال اللہ